شروع ہو گیا پہلے بتا دیا کبھی کبھار کیونکہ پھر نہیں امرجنسی ہوتی ہے تو پھر لوگ برا بلا کہتے ہیں تو جب بھی اٹھاؤں گا تو اس ٹائم پہ اٹھاؤں گا یہ سب پھر بعد میں دیں بھی بیان شروع الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہدیه اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا هادي لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبدوه ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَطِيْفُ الْخَبِيرٌ سورہ ملکی آیات ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ فرمایا تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا علی الاعلان کرو انہو علیم بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے تمہاری چھپیوی حرکتوں کو بھی اور تمہاری کھلی عام باتوں کو بھی کھلے عام باتیں جو کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بھلا وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے بیدا کیا تمہیں وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ وہ بہت باریک بین باخبر ہے باریک بین یعنی بہت معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے سورہ ملکین آیات میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے تعارف کروایا ہے پہلے جب ہم بیانات کیا کرتے تھے تو مخصوص قسم کے طبقے سے واسطہ پڑتا تھا اب فیس بک پہ یوٹیوب پہ جب بیان جاتا ہے تو مختلف لوگوں کے کمنٹس کھل کے پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اب الٹے الٹے اعتراضات کر کے مذہب کی حقانیت ہی کو مشکوک بنایا جانے لگائے یعنی ایک راستہ تھا جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کر آ جائے اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا مشکوک دیکھو آپ کے پاس آپ کو منزل نہیں مل رہی درجن و راستے ہیں بلکہ سیرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کسی نے آپ کو ایک راستہ بتایا تو کچھ تو امید ہوگی نا کہ شاید اس پہ چل کے منزل پہ پہنچ جاؤں دوسرے نے آکے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال دیئے اب سیرے سے کوئی راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں سر پھٹولے گا کہ نہیں پھٹولے گا انسان کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا زکاة دیتا تھا روزے رکھتا تھا فیس بک پہ جو ایتھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کے اللہ کے وجود کے بارے میں اسلام کے بارے میں اعتراضات پڑھ پڑھ کے سن سن کے اس کا دماغ خراب ہو گئے اور اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا اور اللہ سے بھی انکار کر دی کوئی اللہ نہیں ہے تو میں نے کہا بھی لے آؤ میرے بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں بے سکون ہو گیا یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ اہل حق کو سنو بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں اندھی تقلید کا تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبریل ہیں وہ کہتے ہیں سنو سب کو کہتے ہیں نا سنو پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا ہر قسم کے علماء کو سنو خود فیصلہ کرو لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئیس فلا قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو تو یہ اصل میں مقلد ہیں اندھے یہ چاہتے ہیں اپنی دکانے بنانا یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانے چلتی رہے ہیں تو ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو کیا خیال ہے بھئی آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو نہ کہ وہ کیا کہتا ہے یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99 فیصد وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی پھر مزید آگے چل کے ایتھیس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا خیال ہے بھئی مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو ہندووں کی بھی سنو سکھوں کی بھی سنو تو پھر جب لبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو پورا تمیز سے لبرل بنو یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو اور یہ تو لبرل پن ہے یعنی آپ براؤٹ مائنڈڈ ہیں اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں ان کی نہیں سنو پھر سب کی سنو اور جب سب کی سنو گے تو ہوگا کیا اچھا انہوں نے دلیل میں یہ بھی دی آخر میں کہ دیکھو جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی سیلیکشن کرتے ہو تو سو دفعہ سوچتے ہو کہ کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو جب اپنے بچے کے لیے تحقیق کر کے کسی ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے بھی اسکولرز میں سب کی سن کے کسی ایک کا انتخاب کرو یہ دعوے بظاہر بہت اچھے ہیں ایک بات یاد رکھو جس میں امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا جذبہ جذبہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے جس میں جذبہ ہوتا ہے نہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے میرے خیال ہوا کہ میں انصاف سے کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے آپ درجنوں اسکولوں میں سے ایک کی سیلیکشن کرتے ہو تو یہ بھی تو اب بچے کو اپنی اندھی تقلید کروا رہے ہو جس کی سیلیکشن آپ کرتے ہو بچے کو اس میں ایڈمیشن آپ کو چاہیے کہ بچے کو اختیار دو کہ بیٹا آپ درجنوں اسکولوں میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس میں ایڈمیشن لو بہت مشکل ہے سمجھانا آپ کیوں انتخاب کر رہے ہو آپ کہو گے میں مربی ہوں میں زیادہ تجربے کار ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے تو یاد رکھو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم میں ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مربی ہوتے ہیں امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں علمیں مضبوط ہوتے ہیں علماء وقت کا ان پر اعتماد ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا جیسے آپ اپنے بچے کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دوگے کہ جس کو چاہے جا کے سنے لوگ والدین کو میں چونکہ اسلاح کا جذبہ ہے نا اولاد کا وہ نہیں چاہتے کہ بگڑے وہ قادیانیوں کی سننے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اسلام پر اعتماد ہے وہ کسی ایسے مسلک کی سننے نہیں دیں گے جو باتے لو کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر بولو بھائی اتمنان ہے ان کو سو فیصد اتمنان ہے وہ کبھی نہیں سننے دیں گے وہ کسی جالی حکیم کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے وہ یہ نہیں دیں گے بیٹا تمہیں اختیار ہے جو بھی حکمت کی چورن چٹنی کھول کے دکان بیٹھا ہوئے تم خود جا کے علاج کراؤ خود چوائس کرو جانے سے منع کریں گے کہیں تجربے کی بھیٹ نہ چڑ جائے کیا خیال ہے بھائی بولیں گے بیٹا یہ ریلائیبل ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس ان کے سیٹیفیکیٹ ہیں ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت بولو نا یار نہیں ہے بچہ ہزار دفعہ کہے کہ وہ جو قبلہ حکیم صاحب ہیں جن کے پاس اگرچہ سیٹیفیکیٹ نہیں ہے نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے ان کا متعلہ بہت وسیع ہے جب بھی کسی چورن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا حوالہ ان کو یاد ہوتا ہے مان لوگے یہ کیونکہ آپ میں اسلح کا جذبہ ہے آپ نہیں مانو گے آپ بولو گے ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر مجھ سے دوبارہ تو نے اس موضوع پر بات کی یہ ڈاکٹرزارے فضول ہیں جو کلے نہیں کھول گے بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب آئے میرے پاس تاجر تھے مجھے کہنے لگے پچاس ہزار روپے دے دیں میرا یہ بزنس ہے اس میں 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 اس وقت طالبیم تھا مجھے کاروبار کے خیالات آتے تھے کہ یار کچھ ابھی سے انویسمنٹ کریں گے تو پھر جب مولانا بنیں گے تو کچھ ہرننگ شروع ہوگی کیونکہ مولاناوں کی کوئی جوب واب تو ہوتی نہیں ہے ویسی ایک وسوسہ آیا شیطان کا تو میں نے شیطان کا تو نہیں کہہ سکتے اس کو یہ تو ہر ایک کو خیال آتا ہے اور آنا بری چیز نہیں ہے میں نے کیا کیا میں نے اپنے اببا سے کہا میں نے کہا ان کی فیکٹری ہے دیکھیں جا کے تاجر ہیں درجن و لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پہ اتنا پروفٹ دے رہے ہیں تو آپ مجھے پچاس ہزار روپے دے دیں ہدیعہ میں اپنی طرف سے لگا دوں گا تاکہ میرا ایک سیٹ اپ چلتا رہے اببا نے کہا بیٹا تمہیں ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں وہ داڑی بھی ہے پگڑی بھی ہے فلانا بھی دو چار دفعہ جب میں نے سمجھایا تو اببا نے کہا کہ دوبارہ مجھ سے پیسے مانگے تو کیا آئے گا تھپڑ آئے گا اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ والد صاحب نے دھمکی دے کہ مجھے وہاں سے بولو بھائی روک لیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا اب تک کیونکہ ہمیں اس وقت تجربہ نہیں تھا تو وہ جو انہوں نے دھمکی دی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تمیز سے آ رہی ہے تو پھر میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا اس لیے کہ باپ اولاد کا خیرخواہ ہوتا ہے اسے پتا ہے میرا تجربہ زیادہ ہے میں اس کو دلائل سے قائل نہیں کر سکتا کچھ چیزیں تجربے سے آتی ہیں تو یاد رکھو علماء جو آپ کو منع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو پتا ہے کہ یہ اس کے پاس علم نہیں ہے علم کامل نہیں ہے یہ حوالوں سے لفاظی سے متاثر ہوگا اور جب یہ متاثر ہوگا تو یہ تھوڑے دن تھے تو علماء کو گالیاں دے گا اس کے بعد یہ جس کو فالو کر رہا ہے اس کو بھی فالو نہیں کرے گا میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جس نے لوگوں کو علماء سے ہٹا کہ اپنے راستے میں چلایا ہو اور پھر اس کا بھی کوئی راستہ ہو جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا کہیں بے لگاں موڑ کی طرح ٹکرے مارتا ہے ساری زندگی پھر وہ اس لئے علماء منع کرتے ہیں اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے اس کو خیرخواہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جو اصحاب علم ہیں اور علم سے مراد معتبر علم ہے کتابی علم یہ جو کہتا ہے نا کتابی 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 علم اگر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی کتاب دے کے چلے جاتے کہ کتاب سے حوالے تلاش کر کے مسائل نکال لو قرآن نے نبی کا وظیفہ کیا بتایا ہے میں یہ اس لئے اتنی ہم یہ سے بیان کر رہا ہوں کہ علماء سے آپ کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو خدا کی قسم تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ اندھی تقلید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عالم کے برحق ہونے ہی کا علم نہیں ہو پھر بھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں دیکھو تحقیق کسے کہتے ہیں ہم تحقیق کے خلاف نہیں ہیں لیکن تحقیق عامی آدمی کی تحقیق الگ ہوگی عالم کی تحقیق الگ ہوگی آپ نے جب علاج کرانا ہے تو ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے کہ کون سا ڈاکٹر آپ کے لئے بہتر ہے غیر ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ گے ہی نہیں چاہے کتنی اچھی ریسرچ پیش کر دے وہ اب ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے زیادہ ماہر کون سا ہے وقت کے کون سے کون کے ڈاکٹر ہیں جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں یار جیسے ہڈی کا ہسپتال یہ اے او کلینک مشہور ہے نا یار وہ تو اے او کلینک میں تو بھائی پوری ہڈی ٹوٹی بھی تھی وہ جوڑ دی جتنے ڈاکٹر ہیں آپ جاؤ گے بولے کہ بھائی اے او کلینک کراچی میں مشہور ہے بھائی وہ بڑی زبردست سب یہ آپ کی تحقیق ہے یار سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ اچھا ہوگا عوام کی تحقیق اتنی ہوتی ہے ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے گا اپنے علم کی بیس پر جو اس نے علم حاصل کی ہے کتابوں سے اور جو بھی ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں یہ اپنے سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرے گا یہ اس کی تحقیق ہے آپ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا ڈاکٹر زیادہ ریلائیبل ہے اور آپ کے لئے مخلص اور خیرخواہ اپنی دکان یعنی آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں نمبر ایک علم میں مضبوط ہو نمبر دو آپ کا خیرخواہ ہو بعض زفع علم میں مضبوط ہوتا ہے مگر دکاندار ہوتا ہے پیسے بنانے میں لگا ہوتا ہے ایک دوہ ایسی کھلائے گا جس کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہو کہ پھر وہ اس کے آپ کو دوبارہ اس کی کلینک میں آنا پڑے تو دو چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ یہ خیرخواہ ہے اور اپنے علم میں ماہر ہے اور علم میں مہارت کا کیسے پتہ چلے گا دوسرے ڈاکٹروں کی اس کے بارے میں بولونا یار کیا رہا ہے عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو اس تحقیق کے سب قائل ہیں دین کے معاملے میں تمام علماء ایک طرف اور جو ایک پورا ایک طرف جو ایک سارے علماء کو گالیاں دے رہا ہوگر سارے علماء اس کو گمرا کہہ رہے ہوں گے لوگ اس ایک کو محقق مانیں گے ہے بھئی لوگ کہیں گے اصل میں سب کی علماء کی چونکہ دکانے بند ہو رہی ہیں اس لئے علماء اس کے خلاف ہیں اللہ کے بندوں جن کے پاس علم ہیں جو مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں آٹھ ہٹھ دددس سال لگائے جن پر بڑوں نے اعتماد کر کے ان کو بٹھایا مسندوں پر وہ تو جاہل ہیں صحیح ہے نا کوئی استاز نہیں اگر استاز ہے تو استاز کا استاز نہیں ہے وہ چار پانچ سلسلوں سے آگے اپنا نصب بیان کر ہی نہیں سکتا تو یہ یہ تحقیق نہیں ہے یہ تقلید ہے اندھی یہ اندھی تقلید ہے میں نے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ خواب تھا لا الہ الا اللہ شرفری رسول اللہ وہ جاگتی حالت نہیں تھی اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ خواب میں کچھ بھی آ سکتا یہ قرآن و حدیث سے دلائل دیئے تھے اس پہ کہ خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے تو ایک مرید کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر بتائی مولانا شرف علی تھانوی نے اور اس پہ میں نے قرآن و حدیث کے دلائل دیئے اس کے باوجود لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشید کو اس کی صفائی میں اندھی تقلید کر رہے ہو حالانکہ اب اندھی تقلید کون کر رہے ہیں اب آپ کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں نہیں آری میرا خالب آس اب آپ حضرت مولانا شرف علی تھانوی کو بلا وجہ غیر مسلم قرار دینے میں گستاخ قرار دینے میں کیا کر رہے ہو اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہو آپ تو جس کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کتابوں کا امبار لگا کے بیٹھا ہوا ہو کتابوں کے امبار ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں اللہ نے اہل حق کی پہچان کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے میں اس اشکال کا جواب دے کے پھر اب بات آگے چلاتا ہوں یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر قادیانیوں کی کیونہیں سننے دیتے ہم کیا خیال ہے بھئی بھئی پھر تو یہ تھی اس کی بھی سنو قادیانیوں کی بھی سنو روافیس کی بھی سنو عیسائیوں کی بھی سنو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں ان میں اتنی زیادہ ریسرچ کی ضرورت پڑے وہ اول نظر میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سننے کے لائق نہیں ہیں ختم نبوت ایک ہزار چار سو سال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ رہا ہے اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء آپ کو اس کے پاس تحقیق کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے امام ابو حنیفہ کا فتوہ ہے کہ جو کسی قادیانی کے پاس یعنی ختم نبوت کے منکر کے پاس گیا تحقیق کرنے کے لیے وہ بھی کافر ہو جائے گا اس لئے کہ آپ نے اس مسئلے میں شک پیدا بولو بھائی کیوں کیا دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں کیس کریں نا تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ والا جج اس کیس کو سننے کا مجاز ہے یہ اہل ہے کہ اس کیس کی سماعت کرے گا یہ نہیں ہوتا کہ جج کوئی بھی کیس آپ لے کر جائیں تو وہ سنیں اختیارات کیا ہوتے ہیں محدود کہ اس سے آگے جج کے اختیارات نہیں ہوتے کہ آپ ریسرچ کریں گے بلکل اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل نے متعین کر دی ہیں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر تحقیق کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے بعد آپ نے جب مذہب پر ایمان لے آئے عقل کو استعمال کر کے تو پھر مذہب نے باؤنڈری کھیچ دی ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے آپ کو تحقیق کی بھی اجازت بولو بھائی نہیں ہے وہ چیزیں جن پر امتیں مسلمہ جمع ہو چکی ہے ایک مرتبہ چاہیے ایک سیکنڈ کیلئے بھی ہوئی ہو اس میں کسی کے پاس ریسرچ کیلئے جانے کی آپ کو اجازت بولو بھائی نہیں ہے یہ غیر مسلم تو کرے گا مسلم کو اجازت نہیں ہے اس کا مطلب آپ اسلام کو درست نہیں سمجھتے تو آپ پہلے یہ کہو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اس کے بعد آپ جاؤ قادیانی کے پاس پھر آپ سعطفہ کرو جو نہیں مانتا قادیانی یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا عیسائی وہ جائے گا قادیانی کے پاس ہندو جائے گا جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگر آپ قادیانی کے پاس تحقیق کے لیے جا رہے ہو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے اس کا مطلب اب آپ نے اجماعی امت کا کیونکہ پھر پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا کیسے مشکوک ہو جائے گا اس لیے کہ آپ یہ مانیں گے پہلے کہ چودہ سو سال سے جو امت تھی وہ کیا تھی بے وقوف وہ کیا تھی بے وقوف اب اس کو جب بے وقوف مانو گے تو پھر یہ قرآن بھی کیا ہو جائے گا بولو بھائی مشکوک کیونکہ یہ جو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں نا یہ اس لیے کہ سب اسی کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں سب غلط بولو نا یار ہم کہتے ہیں کہ سب غلط نہیں ہو سکتے بھائی یہ چیز پہلے ماننی پڑے گی کہ سارے غلط نہیں ہو سکتے اسلام کے حکام پھر اس کے بعد ہیں اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اتنے سادھے لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ قرآن مشکوک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس میں تحریف ہو نہیں سکتی تو جن آیتوں میں وعدہ کیا وہ آیتیں بھی تو انسانوں نے ہمیں دیئے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ڈال دیئے ہیں وہ آیتیں کیا ہو گیا بھائی نہیں آرہی سمجھ میں امت کو من حیف الاما معصوم ماننا پڑے گا کہ امت گمراہی بے جمع نہیں ہو سکتی اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ایسی دعوت دے رہا ہے جس سے آپ کو ساری دنیا کے علماء بے وقوف لگنے لگے تو اس کی علامت ہے کہ یہ بے وقوف ہے وہ سارے علماء بے وقوف نہیں ہیں یہ اللہ بنا رہا ہے اور آپ بن رہے ہو یہ جو آپ کو اس کے دلائل صحیح لگتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ اللہ بن رہے ہو اللہ بننا اسی کو تو کہتے ہیں کہ غلط چیز صحیح لگ رہے لگے آپ کو اگر اس کے دلائل آپ کو غلط لگ رہے ہوتے پھر اللہ تھوڑی بنے ہوتے کیا خیال ہے بھئی پھر اللہ تھوڑی بنے ہوتے ایک صاحب مجھے کہنا لگے کہ مجھے تو اس کے دلائل صحیح لگتے میں نے کہا آپ کو اللہ بنا رہے ہیں آپ کے پاس علم نہیں ہے اس لیے صحیح لگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں یار مجھے تو کہہ رہے ہیں گھما دیا اس نے آپ کو اور آپ لبرل بن جاؤ آپ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا پھر آپ سے بات کا انداز کچھ اور ہے جو ایتھیس لوگ ہیں ہم ان سے قرآن ابھی کسی نے مجھے کہے کہ ایتھیس آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرے گا میں نے کہا قرآن بعد میں آئے گا وہ تو اللہ کو نہیں مانتا نا بات کہاں سے شروع ہوگی اللہ سے شروع ہوگی کیا اللہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ قرآن کو قرآن ہر وہ بات نہیں کرے گا جو آپ کی عقل میں بھی آئے اگر ہر بات آپ کی منٹل اپروچ سے اوپر ہوں گی ان کو ہم عقل سے ثابت کر ہی نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو اتنے سارے حقوق دیئے ہیں اور یہ سب تو ایک نکاح طلاق کا ایک سسٹم دیا ہے اسلام نے تو اس میں تھوڑی سی یوں چینجنگ ایک مولی صاحب تھے وہ لبرل قسم کے اس میں اگر وقت کے لحاظ سے یوں کر دیا جائے تو اللہ سے یوں گھما دیا جائے اس کو میں نے کہا پھر اقوام متحدہ سے جا کے پوچھ لو حکامات کیونکہ وہ بھی وقت کے لحاظ سے کیا کرتے رہتے ہیں اس کو اور وہ بھی انسانیت کو سامنے رکھے ہی قانون مناتے ہیں اس قوام متحدہ میں کوئی ایسا لاو نہیں ہے کہ انسانوں کی بربادی کے لیے قانون منایا جائے پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے اقوام متحدہ دیکھو ابھی ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون نے پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ما شاء اللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں اور جو وہ کیا نام ہے اس کا فواج چودری ہو گیا اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندی ٹھیک نہیں ملے واللہ والم لیکن بہرحال حرکتیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں تو وہ اس نے تقریر کی کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے ایکچولی اس میں یہ ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پر ہسے زیادہ ڈالنا ایک مولوی صاحب تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے کہا کہ اسلام پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اسلام میں اٹھارہ سال سے پہلے شادی کیا ہے اللہ اڑے بہت معقول بات کی انہوں نے اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا انصر کیا ہو گیا ختم کیونکہ اگر آپ نے اب بھی اقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاغو ہوں گے پھر نکائی کو ختم کر دو اقوام متحدہ میں زنہ کی بھی اجازت ہے گے سیکس کی بھی اجازت ہے گے میریش کی بھی اجازت ہے سب اجازت ہے اقوام متحدہ وہ اقل سے سوچ سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں تو ہم وہاں اقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی اقل ہم سے زیادہ ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آگئی تو پتھر پہ لکیر بن گئی اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں سو فیصد لوگ بھی اس پہ متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ اقل کے بھی خلاف ہے تیرہ سال کی بچی کو نکہ پر پابندی لگانا یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں اٹھارہ سال تک لڑکی یہ جو پانچ چھ سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچول ڈیزائز پیدا ہو گئی تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے وہ تو پیدا ہوتی ہیں جب بھوگ لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہو گی یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالی جی اٹھارہ سال میں ہوا کرے قدرت اس کو بالی کر رہی ہے تیرہ سال میں آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ تیرہ سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے سعودہ وہ سوچنا چاہیے کہ کس سرال میں جاری ہے وہ ظلم تو نہیں کریں گے بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے چھوٹی زی بچی پر اتنا بوش اٹھارہ اٹھارہ روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے تو ایسا بوش اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے وہ تو پھر اٹھارہ میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے پھر پینتیس میں بھی نہیں کرو جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں بٹھائی رکھو گر میں اس کو میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں ظلم نہیں ہوگا اور پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں شریعت نے گورنمنٹ کو انوالب ہونے کی اجازت نہیں دی اس میں لڑکی کے باپ کو کیوں وہ نیچرل گارجن ہے اللہ جانتے ہیں کہ وزیر آزم کے دل میں عوام کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا عوام کی خیرخواہی کا جو باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا جذبہ ہوتا ہے یہ نیچرل گارجن ہے یہ سیلیکٹڈ نہیں ہے جمہوریت کے ہم نے جناب ووٹ دے کے اس کو اپنا خیرخواہ مان لیا اس میں دس قسم کے گھڑ بڑے ہوتی ہیں اس لئے اسلام نے گورنمنٹ کے اختیارات بھی محدود کی ہیں کہ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت اللہ نے حکومت کو بڑے اختیارات دیا مگر وہ بتایا کہ باپ اور بیٹی کے معاملات میں تمہیں ٹانگڑانے کی اجازت نہیں ہے نیچرل گارجن کون ہے باپ ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے باپ ظلمی کرتے ہیں تو یاد رکھو جتنا باپ کا اپنی بیٹی کی حق میں ظلم کرنے کا امکان ہے نا ہوتے ہیں ظلم میں مانتا ہوں اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ گورنمنٹ غلط قانون بنا کے ظلم کر دے یہ امکان زیادہ ہے کیونکہ حکومت عوام کی اتنی خیرخواہ بہرحال نہیں ہوتی حکومت کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے جو اٹھارہ سال کی قید کا جو ایک اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی ہے یہ بیرونی ایجنٹے کا ایک حصہ ہو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہو جبکہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرے گا تو اس میں امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو یہ تو امکان دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لڑکی خود غلط فیصلہ کر لے تو یہ امکان اٹھارہ سال میں بھی ہوتا ہے کہ اٹھارہ سال میں غلط فیصلہ ہو جائے اور غلط جگہ شادی ہو جائے تو محض چند فیصد لوگوں کے امکانات کی وجہ سے قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس سے قانون اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ بیٹی کا ولی کیا ہے باپ ہے وہ اگر سمجھتے ہیں تیرہ سال میں شادی بہتر ہے تو کر دے لیکن بعض دفعہ اس کا باپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس ناجائز کو روک تھام کے لیے کچھ بھی ہو کہ بھئی اگر کوئی باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کرے اس کو جیل میں بھیج دو ٹھیک ہے نا زبردستی کرتا ہے اس کو جیل میں یہ قانون بالکل سریعت کے مطابق ہوگا تو خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ جو کھلے عام ہر شخص کو ہر ایک کی سننے کی اجازت دی جا رہی ہے اگر آپ مذہب سے باغی ہیں تو پھر آپ جس کو چاہیں سنیں ہم تو آپ کو کہیں گے کہ پھر سنو عیسائیوں کو بھی سنو ہندووں کو بھی سنو اور ان لوگوں کو بھی سنو جو اللہ کے منکر ہیں لیکن ان کو بھی سنو جو اللہ کو مانتے ہیں پھر خود فیصلہ کرو لیکن اگر ایک تحقیق کے بعد آپ آگئے اس طرف کہ میں اسلام کو درست مانتا ہوں تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھیچی ہے نا اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہو یہ وہ باؤنڈری کیا ہے اسلام کہتا ہے جو بھی اجمع کے خلاف جا رہا ہے امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں بات آرہی ہے سمجھ میں ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مخنچو لگنے لگے ہیں تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے چاہے وہ مولانا تاری جمعیل صاحب کے جا کے ہاتھ ہی چومنا شروع کر دے بات آرہی ہے سمجھ میں ابھی مجھے کسی نے دیکھا دیکھو حضرت مولانا تاری جمعیل صاحب کی اخلاق کتے ہیں بہت اچھے اخلاق ہیں لیکن مجھے آپ پر اتراز ہوتا ہے کہ آپ جن کے اکابر کو گستاخ رسول سمجھتے ہو حضرت مولانا تاری جمعیل صاحب کا عقیدہ بلکل وہی ہے جو میرا عقیدہ ہے حضرت مولانا تاری جمعیل صاحب مولانا صاحب لی تھانوی کو پیرو مرشد مانتے ہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں ان سے بے پناہ عقیدت محبت کرتے ہیں تو آپ پھر کیسے جا کے ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں کیا یہ منافقت نہیں ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے چونکہ آپ کے خلاف کلپ نہیں بنایا وہ بچارے خاموش بیٹھے ہیں اس لیے آپ عقیدت میں ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں جا کے اور جو آپ کے خلاف آپ کی بات کا دلائل سے جواب دے رہے ہیں اس کے خلاف ہر دوسرے دن تصویر لگا کے کوئی کلپ بولو بھائی آیا وہاں ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ شاید آپ حق کے متعلاشی بولو بھائی نہیں ہے آپ صرف مجمعی کھٹا کرنا جانتے ہیں پبلک آئے کسی طریقے سے تو مولانا تاری جمیل صاحب کا المحند المفنت میں جو عقائد ہیں سو فیصد ان کے عقائد وہی ہیں کئی دفعہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے اور مولانا تاری جمیل صاحب جن کے آپ ہاتھ جا کے چوم رہے ہیں آپ کے طرز عمل سے نہ صرف یہ کہ اتفاق نہیں کرتے بلکہ سخت بیزار بھی ہیں سخت بیزار ہیں کہ یہ آدمی امت کو کیا کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کام کرو کچھ اس کے خلاف جواب دو اس کو لیکن یہ ان کا ظرف ہے کہ وہ پھر بھی اس نیت سے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں کہ شاید کچھ نرمی پیدا ہو اور کچھ ہدایت آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور آپ یہ جو آپ ایک چیز کے اہل ہیں نہیں دیکھو رفع الیدین کا مسئلہ یا ترک رفع الیدین کا مسئلہ یہ مسئلہ بیان کرنے کا وہ اہل ہے جو عالم ہو علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نا وہ شریعت میں معتبر ہوگا ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے علماء نے مسئلہ بیان کی ہے کہ ایک جالی حکیم کسی کا علاج کر کے اس کو ٹھیک بھی کر دے تو بھی ثواب نہیں ملے گا اور ایک صحیح مستند حکیم علاج کرے اور قضاء الہی سے بندہ مر گیا تو بھی اس کو علاج کا ثواب ملے گا اس لئے کہ جالی جو ہے علاج کا اہل نہیں ہے اتفاق سے اس نے صحیح دوہ دے دی اور جو صحیح ہے مستند ہے وہ علاج کا اہل ہے اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا پھر بھی غلطی ہو گئی اسی وجہ سے حدیث کی الفاظ ہیں اِلَجِ تَحَدَ الْمُجْتَحِد مُجْتَحِد جب اجتحاد کرتا ہے ہر انجینئر پروفیسر کے بارے میں نہیں ہے مُجْتَحِد جب اجتحاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ دُرُسْ نَتِجَةَ تَكْ پُہُنچے گا فَلَهُ أَجْرَان دو عجر ملیں گے وَإِنْ أَخْطَعَ غلطی کرے گا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٍ تو بھی ایک عجر ملے گا اس کو یہ مُجْتَحِد کے بات بارے میں ہے انجینئروں اور پروفیسروں کے بارے میں کیوں؟ اس لئے کہ ان کو کام ہے جس فیلڈ میں انجینئر ہیں وہ الیکٹریشن ہیں تو جاؤ لوگوں کے پنکر ٹھیک کرو بھائی جا کے تم میکینک ہو تو ٹائر نکالو انجن سے ہی کرو لوگوں کے جا کے ایک چیز کہ آپ اہل نہیں ہیں اور آپ آگے ممبر میں بیٹھ کے کبھی رفول دین کی تحقیق کبھی جناب عقیدہ یہ والا ہونا چاہیے کبھی محنط المفنط پہ اطراز اس لئے میں کہتا ہوں کوئی اہل حدیث کا بقاعدہ عالم ہونا جس کو علماء اہل حدیث مانتے ہوں اس کے جواب دینے کہ تو ہم مکلف ہیں اور میں دیتا بھی رہتا ہوں انجینئر اور پروفیسروں کے ہم مکلف بولو بھائی نہیں ہے پھر بھی میں دیس لے دیتا ہوں کہ لوگ خون پینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت بات آرہی ہے سمجھ میں یہ ہے لوگوں کی منافقت تو کس قدر غلیظ الفاظ استعمال کی ہے مورسل علی تھانوی کے بارے میں اتنے بڑے بڑے صغیر کے بزرگ اتنے بڑے یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں اتنی آپ جا کے اپنے باپ سے پوچھو دادہ سے پوچھو آپ کو اسلام کس نے پہنچایا سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے علماء دیوبند سے ملیں گے ننانوے فیصد لوگوں کے بہارے ہیں اس وقت سب کو کافر قرار دے دیا سب کو بڑے بڑے مشایخ چاہے علماء دیوبند نہ بھی ہو جو ماضی میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا ان سے چند چیزوں میں اختلاف وہ تو علماء کا ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ نے تاتاریوں کے خلاف کام لیا علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے ان کو بابا پتہ نہیں ایک بتمیزی والے بازاری الفاظ ان کے لئے استعمال کرنا یہ ہے آج کے کیا محقق سمجھ میں آرہی ہے بات ان کو کیا کہہ رہے ہیں لوگ محقق اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ان کے جواب دو میں کیوں جواب دوں بھائی لوگوں کا بیٹھ کے یہ اہل ہی نہیں ہے ایک چیز کا ایک آدمی تو آپ کو سب سے پہلے اسلام نے باؤنڈری کھیچی ہے اس باؤنڈری سے باہر آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے جیسے قادیانی کے پاس آپ تحقیق کے لئے نہیں جا سکتے آپ بولو بھائی یہ صدیوں سے ایک انڈر اسٹوڈ ہے یہ بات کہ نبی آخری نبی ہے اس میں دوسری رائے ہم سنیں گے نہیں سوال پیدا ہوتا ہے سننے میں حرش کیا بھئی سن لو قادیانیوں سے جا کے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو اس بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حق کے خلاف کچھ سنتا ہے تو ہر آدمی میں اتنی قوتیں یعنی مؤثر نہیں ہوتا اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ اپنا اثر دوسرے پر ڈالے بعض لوگوں میں قوتیں انفعالیہ بہت ہوتی انفعال کہتے ہیں متاثر ہونا دلائل سے تو آپ کے اس سمجھ میں بات نہیں آئے گی لیکن وصف سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے آپ وصف سے شروع ہو جائیں گے مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے روزانہ طلاق کے مسائل اگر بیان کروں نا کہ یوں بولو تو ہو جاتی ہے یوں بولو تو نہیں ہوتی آپ کو خود بخود وصف سے آنا شروع جائیں گے یار میری ہو تو نہیں گئی گئی حالکہ میں روزانہ یہ بتا رہا ہوں گا اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی اس طرح نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو وصف سے آنگے یار میں نے یہ لفظ بولا جیسے ہو جاتے ہیں بہت سے وہمی بن جاتے ہیں وصف سے ایک ایسی چیز ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا دلیل کا محتاج آپ مناظرہ جیت بھی جاؤ گے نا اس سے دلائل میں الحمدللہ ہم قادیانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں لیکن عوام جو دونوں طرف کے دلائل سنے گی جب ادھر سے بھی سنے گی تو مطمئن بے شک نہ ہو لیکن شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے دیکھو آپ کے دو بیٹے ہیں آپ کا بیٹا ایک چرسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور وہ روزانہ چرس کے فضائل بیان کرتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ چرس اچھی چیز نہیں ہے آپ کے بیٹے کو بھی آپ نے ٹرین کر دیا بیٹا چرس اچھی چیز نہیں ہے لیکن بیٹا روزانہ جا کے بیٹھتا ہے اور وہ چرسی روزانہ فضائل بیان کرتا ہے آپ بیٹے کو منع کرو گے کی نہیں کرو گے بیٹا کہتا ہے دیکھیں اببا سننے میں کیا حرج ہے تقریر تو سننی تو سب کی چرسیوں کی بھی سننی چاہیے ہیروینشی کی بھی سننی چاہیے آپ بولو کہ بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تو کھسک نہ جائے کیونکہ جب جو روزانہ چرس کے یا ہیروین کی حق میں بیان سنے گا یعنی اس کی ویلیو بڑھنے لگتی ہے اور اس کی برائی کم ہو جاتی ہے دیکھو ہم نے جب کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھنا کافی تھا مان لیا بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اب شریعت ہمیں حکام دیتی یہ کرو یہ نہیں کرو لیکن نبی نے بتایا روزانہ سو دفعہ صبح پڑھو سو دفعہ بولو بھائی شام کو پڑھو کیوں بھائی روزانہ کیوں پڑھے اب جب یقین ہمارا چینج ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کہا سو دفعہ روزانہ پڑھو کیوں کہ پڑھتے روگے نا پڑھتے روگے اس لفظ سے محبت پیدا ہو جائے گی انسیت پیدا ہو جائے گی توحید کے خلاف پھر سننا گوارا نہیں کرو گے اور صوفیہ تو اور زیادہ آگے لگے جاتے ہیں کہتے ہیں صرف لا الہ الا نہیں پڑھو زرب مارو صوفیہ کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ زرب مارو وہ ایک ٹریننگ کے لیے سنت سے ثابت نہیں ہے صرف دل میں اتارنے کے لیے وہ اس لیے کہ جب اللہ اللہ زرب لگے گی نا دل میں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ روزانہ اٹھ کے مارو گے تو ایسا دماغ بنے گا بھائی بس میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کی مانوں گا جاؤ اللہ کے مقابلے میں نہ بیوی نہ بچے نہ نفس نہ پیسہ نہ دولت یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے یہ اس لیے تو کروائی جاتی ہے اب دلائل سے تھوڑی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ دلیل تو ایک دفعہ سوچ لی تھی اس نے کائنات میں غور کیا ایک غیر مسلم نے اسلام لے آیا دلیل سے بات حل ہو گئی بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے لیکن اب اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بار بار بولے نہیں یہ اللہ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں آپ کو سننی تو سب کی چاہیے آپ کہو سننی تو بھئی اللہ ایک سے زیادہ بھی ہیں تو سننی تو سب کی چاہیے تو جیسے لا الہ الا اللہ کا بار بار تقرار کرنے سے توہید راسخ ہوتی ہے ایسے اس کے خلاف سننے سے توہید کمزور پڑ جاتی ہے تو ہر چیز دلیل سے حل نہیں ہوتی سننے کا انسان پر ایک لا شعوری طور پر یہ جو تبلیغ میں نکال کے بار بار کہا جاتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے اور تین دن جاؤ گے نا تبلیغ میں جو کام تین دن ہوگا چالیز ان بھی وہی ہوگا چار مہینے بھی وہی ہوگا لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں چار مہینے لگا کر رہا ہے ویسے کہ ویسے ہی ہے میں کہتا ہوں تم نے چار مہینے مسلسل بولا ہے نا اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے یہ کیا اپنے اندر چینجنگ محسوس نہیں کر رہے کہہ رہے محسوس تو ہو رہی ہے صحیح ہے اب کچھ بھی کام ہو تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اختیارات کس کے پاس ہیں تو یہی تو ہے تو جب آپ اہلِ باطل کو سنیں گے ایک دفعہ دو دفعہ ابنِ تیمیہ ایسا تھا اشرف علی تھانوی گستاخ تھا فلانہ یوں تھا فلانہ کہ تو یہ کتاب صفحہ نمبر فلانہ نے تو یہ تھا بابا تھا فلانہ کیا بولوں میں مذہب میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا فلانے کو تو رفو لدین سے ذاتی چڑھے فلانہ تو بخاری کا منکر ہے میں ہوں میں ہوں بخاری میں ہوں مسلم ممکن ہے آپ کو دلائل لگے زبردست ہے وہ آپ کو اس لئے کہ آپ عالم نہیں ہو اول تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہوگی وہی ہوگی یہ تو دنیا میں کسی بھی فقی کا اصول ہے ہی نہیں ترمیزی کی حدیث کو بعض دفعہ بخاری پر ترجیح دی جاتی ہے ابودعوت کے اصول الگ ہیں سب سے پہلا اصولی ہے مخالف ہے چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو احناف کا اصول ہے امام علیفہ کا اپنا اصول ہے وہ کہتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے کوئی خبر واحد اگر اس کے خلاف جائے گی تو ابودعوت میں بھی ہوگی تو اس کو لے لیں گے یہ اصول بھی تو آپ نے فٹ کر دیا کہ بخاری مسلم سب سے پہلے صحت میں بخاری مسلم سب سے پہلے ہے قابل عمل ہونے میں جو بھی صحیح حدیث ہیں وہ سب کیا ہیں وہ سب قابل عمل ہیں تو ہر محدث کے اپنے اصول ہیں ہر فقیح کے اپنے اصول ہیں امام مالک کا تو بلکل اصول ہی ڈیفرنٹ ہے وہ تو صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کیوں نہیں کلپ بناتے بھائی تم ہے بھائی ان پہ کیوں دیکھو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے اذا وہ کیا حدیث ہے المتباہعانی بالخیاری ما لم يتفرقا صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی اور موتا امام مالک میں بھی ہے امام مالک کی کتاب ہے موتا امام مالک امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دو خرید و فروغ کرنے والے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں ان کو اختیار حاصل ہے اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی میں نے کہا بھئی یہ میں نے بیچی آپ نے کہا میں نے خریدی اور میں نے ہینڈ اوور کر دی آپ کے اور میں نے پیسے لے لیے تو کہتے ہیں جب تک مجلس برخواست نہیں ہوتی ہم دونوں کو بے فس کرنے کا بولو نہ بھائی اختیار ہے بھئی یہ کتاب پکڑو پیسے مجھے واپس کرو احناف کہتے ہیں کہ نہیں اختیار حاصل نہیں ہے جب بے ہو گئی تو اب کسی کو بھی فس کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے ممکن ہے آپ کی چڑو چھالو یا اندھے مقلت فلانا مقلت لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موتہ امام مالک جس امام مالک نے لکھی انہوں نے تو یہ حدیث لکھی ہے مگر پھر بھی اس کے خلاف فتوہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل بولو نہ بھائی نہیں ہوگا تو اس طرح کے سیکڑوں مسائل ہیں جس میں امام مالک نے اپنی لکھیوی حدیث کی مخالفت کی ہے آپ ان کے خلاف کبھی بھی کلب بازی نہیں کیونکہ آپ کو بخاری کی درجنوں حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے تو یہ کام اب آپ نہیں کرو گے آپ کی نسل میں جو پیدا ہونے والا آپ کے روحانی اولاد ہیں نا وہ دو قدم آگے جا کے امام مالک کے خلاف بھی کلب بنائے گی ابھی تو صرف امام ابو حنیفہ آپ کو ملے ہوئے ہیں یا حنفی ملے ہوئے ہیں کیونکہ برے صغیر میں حنفیوں کا زور ہے لیکن کل آپ کی اور بخاری کے راویوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے تو میرے پاس کلب بازی کے لیے کتابیں ہی نہیں بچیں گی پھر نہیں یاری میرے خالے بعد یعنی پھر میں رکھوں گا کیا لیکن اگلا جو نسل آئے گی نا آپ کی انجینئر اور پروفیسروں کی جو اس قسم کے ہیں ان کی جو اگلی نسل آئے گی وہ کہے گی کہ امام مالک کی موتہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کا راوی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فاسق ہے متفقن علیہ صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے مگر اس کو فتوہ اس پر بولو بھائی نہیں دے رہا تو آپ برغلا دو گے لوگوں کو امت سے لیکن اگر آپ نے علم پڑا ہوتا کسی مدرسے میں آپ انجینئرنگ میں آپ نے عمر ضائع نہ کی ہوتی تو آپ کہتے کہ حدیث کو فالو کرنے کے اصول فقہہ کے مختلف ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں یا یو اللہ دین آمنو اوفو بالعقود سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کہ اے امان والو اپنے اگریمنٹ کو بولو بھائی پورا کرو کہتے ہیں بے و شرابی اگریمنٹ اگریمنٹ کہتے ہیں دو طرف آ میں نے جب اپنی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے خریدی تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا اگریمنٹ وہ کہہ رہے ہیں مجلس برخاص ہونے یا نہ ہونے سے اس اگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے قرآن آپ کو پورا کرنے کا حکم دے رہے لہذا انہوں نے قرآن کو لیا اور حدیث کو رد نہیں کیا حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیا کہ جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم وہ کیا ہے خیار سے مراد خیار قبول ہے خیار رد نہیں ہے کہ دو خرید و فروح کرنے والے جنہوں نے کی تو نہیں ہے مگر کر رہے ہیں بھی کیونکہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا اس پہ بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی تو آپ اسی مجلس کے اندر تو قبول بھی کر سکتے اور رد بھی مجلس برخاص ہو گئی تو اب نہ قبول کا اختیار اور نہ جب قبول نہیں ہے تو رد کا ہوئی نہیں سکتا وہ دوبارہ سے عجاب و قبول کرنا پڑے گا یہ بھی تعویل کیے اور بھی کیے مگر وہ تعویل کیوں کی جا رہی ہیں تاکہ قرآن کی آیت بولو بھائی اور اس زمانے میں فتوہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے خرید و فروخ کے معاملات میں کیونکہ اگر اس پہ فتوہ نہ دیا جائے تو خرید و فروخ کے ایگریمنٹ پھر چلی نہیں سکتے اس ٹاک ایکسچین میں جو شیرز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اگر مجلس بدلنے کے بعد رد کا اختیار دے دیا جائے تو اس ٹاک مارکیٹوں کا پورا کاروبار کیا ہو جائے گا ٹھپ ہو جائے گا پورا بزلٹ ٹھپ ہو جائے گا تو ان کو نہ اصول فقہ پتہ ہیں رفول ادین میں چند حدیثیں ہیں ٹھیک ہیں لیکن امام حنیفہ کر حدیث لینے کا انداز وہ الگ ہے جیسے امام مالک کا انداز ہے کہ بھئی میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھوں گا یہ جو ترابی پر کہا جاتا ہے امام آٹھ رکت ترابی عجیب بات ہے امام مالک کی حدیثوں سے آپ اس سے دلال کر رہے ہو کہ آٹھ رکت ترابی لیکن امام مالک خود کس کے قائل ہیں بیس سے زیادہ کے وہ خود اس حدیث کو نہیں لے رہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ یہ حدیث ترابی کے بارے میں نہیں ہے یہ تحجد کے بارے میں اور جو ترابی کے بارے میں وہ روایت ضعیف ہے یہ تو میرا بھی ٹاپک نہیں ہے میں انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا تو میں یہ آپ سے احس کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے گرد باؤنڈری کھیچ دی ہے اس سے آگے آپ کو تحقیق کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے ہاں میں مسلکی اختلاف سے نہیں وہ کہہ رہا آپ کے کہ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو سنو آپ جو فقہہ جو اسلام کے بنیادی حقوق یعنی جو اسلام کے بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اندر اندرگر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ گمراہی والا اختلاف نہیں رفعالدین یا ترکے رفعالدین کا اختلاف یہ اسلام کے اندر کا اختلاف ہے اس میں وہ گمراہ نہیں ہے جو رفعالدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ گمراہ ہے جو دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور دوسرے کو بے وقوع سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس وہ کیا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے وہ غلوف کر رہا ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے چلا رہے تواتر کے ساتھ ترکے رفع لیدین بھی اور رفع لیدین بھی تو جب صحابہ میں اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا باہر لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے میں بھی پھر دلائل دوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا تو قصہ مختصر یہ کہ میرے بھائی آپ کو جو ایک اللہ نے باؤنڈری کھیچی ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں دی ہے آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے تو صحابہ جو عربی جانتے تھے قرآن کے حافظ تھے انہوں نے قرآن سیکھا سینہ بسینہ سیکھا ہے پڑھ کے صرف پڑھ کے نہیں سیکھا تو اب مجھے بتاؤ صحابہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا جن کی لغت میں وہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابعین خود سے سیکھ سکتے تھے قرآن پڑھ کے بولو نا بھائی تابعین نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابع تامین سیکھ سکتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جیسے قرآن تواتر سے ہاتھوں میں چلا آیا ہے تو تعلیم قرآن اور قرآن سمجھنے میں حدیث بھی داخل ہے جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن اور سنت ان کی تعلیم سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہتا ہے میں مجھے آتے ہیں تو وہ پیش کرے گا کہ کس نے اس کو مسنت پر بٹھایا ہے کون ہے اس کا استاذ جو گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا لکھا کے عالم بنا دیا ہے مفتی بنا دیا ہے اب یہ بھی محقق ہے یہ بھی لوگوں کا کیا بتائے گا مسائل تو آپ اپنے کسی روحانی باپ کا نام پیش کریں اور اس روحانی باپ کے لئے پھر آپ کو سنت پیش کرنے پڑے گی اس اببا کو کس نے بیٹا بنایا نہیں آری بات میرا خیال ہے پھر اس جس دادا کا حوالہ پھر اس کا روحانی اببا پھر اس کا روحانی اببا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نہیں پیش کر سکتا اس کو فروعی مسائل یا علمی باتیں یوٹیوب پہ آکے کرنے کی شرعہ نجازت نہیں ہے اور نا علماء اس کے مکلف ہیں کہ اس کی فضولیات کا بیٹھ کے جواب دے کر اس کو اتنے عزت دیں کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کے بات کا جواب وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا اگر کوئی سند نہیں پیش کر سکتا اپنی اور جتنی سندیں پیش کی جاتی ہیں اس میں سارے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے سمجھنا رہی ہے وہ سب کون آ رہے ہوتا ہمارے باپ دادے آ رہے ہوتے ہیں سارے آگے جن کو آپ گمراہ کہہ رہے ہو تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل یہ چل رہا ہے اللہ کہتے ہیں مولانا تاریل صاحب سے کچھ سیکھنے کو مل جائے حضرت کو اور کچھ اخلاق اچھے ہو جائیں اور چھوڑ کے پنکھے پنکھے لوگوں کے صحیح کرنا جو ان کا کام ہے وہ شروع کرنے ہو اور اگر عالم بن نہیں ہے تو کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں بقاعدہ ایڈمیشن لیں پروپر پڑھیں پھر آپ آئیں بیٹھیں یہ کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بیٹھ کے ممبر پہ آپ کو بھی ہے جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں آپ کی بھی ہیں تو آپ تمیز سے کسی مولانا تاریل صاحب سے ہی پڑھ لیں پھر پڑھ کے آپ بے شک ان سے اختلاف بھی کریں ہم بھی تو حضرت مولانا تاریل صاحب سے بہت سے چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ تو علماء کرتے ہی ہیں حضرت جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے وہ چچا تھے میں اس چیز کو نہیں مانتا آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے قرآن سے بلکل متواتر دلائل سے یہ بات ثابت ہے تو یہ تو اختلاف چلتا ہے لیکن کون اختلاف کرے گا جو اختلاف کا اہل ہے جو اہل نہیں ہے اس کو ایسے ہی ہے جیسے میں جا کے بولوں کہ جی وہ ایک کلینک میں جو ہڈی کا سپیشلس ہے اس نے کہا کہ اس کا جوائنٹ میں یہ سٹیل کے روڈ ڈلے گی میں کلپ بناوں کہ میرا ان سے کیا ہے اختلاف ہے وہ کہے گا تو کون ہے بھائی تیرا ان سے اختلاف ہے تم گون ہوتے تمہارا ہم سے اختلاف